اسلام علیکم پائسیز میں ہاری سازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی بہت اہم خبریں لے کر پائسیز سولر سسٹم ایک ایسا طاقتور سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹائم ہماری مچیورٹی یا ہماری زندگی کے دیگر معاملات کے لیے فیول جنریٹ ہوتا ہے سولر سسٹم میں جتنے بھی پلینٹس حصہ لے رہے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے ہماری زندگی میں فیولنگ پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں کوئی لوف لائف کوئی ڈسیزن میکنگ کوئی پلاننگ کوئی ایموشنز یہ سب پروڈیوز ہو رہے تھے دن اور رات سردی گرمی عروج زوال ان پلانٹی سیٹ اپس میں سے سب سے اہم پوزیشن یا سب سے طاقتور اور روشن ترین پلانٹ سورج ہے سورج کے ہی نظام کو یہ سارا نظام شمسی کہا جاتا ہے شمس کے نظام اور اس ہفتے جو دونوں ایوینٹ ہیں وہ سورج سے ہی ریلیٹیڈ ہیں اور بہت اہم ہیں اس لئے آپ کو بیان کرنا اور آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ہفتہ بائیس دسمبر سے شروع ہو کر اٹھائیس دسمبر تک چلے گا بائیس دسمبر کو سورج اپنی نارمل روٹیشن کو پورا کرتے ہوئے نیکسٹ اینگل پر جائے گا پہلے وہ ٹین تھ ہاؤس میں تھا اب وہ الیونت ہاؤس میں الیونتھ اینگل پر آ جائے گا تیز دن اب وہ الیونتھ اینگل پر ہی رہے گا الیونتھ ہاؤس میں ہی رہے گا اور یہاں پر سورج بہت پرڈکٹیو ہے ایکسٹر آرنری سال میں ایک ہی دفعہ وہ الیونتھ ہاؤس میں آتا ہے الیونتھ ہاؤس میں جہاں سورج آیا ہے وہاں پر جوپیٹر آلریڈی موجود ہے سیٹن آلریڈی موجود ہے اور ان تینوں پلینٹس کی کمبینیشن آپ کے لیے بہت پرڈکٹیو بہت پرڈکٹیو سورج کیونکہ ہول سولر سسٹم کو روشنی دیتا ہے اس لیے جوپیٹر کی گوڈ لک ابیلٹیز کو بھی یہ انہینس کر دے گا گوڈ لک کی وجہ سے جو ہمارے موڈ پر جو ہماری سکسیس پر جو ہمارے ریوارڈز پر پوزیٹیو امپیکٹ ہیں وہ بڑھا دے گا اور اسی طرح سیٹن آلیون تھا اس میں مصبت تھا جوپیٹر کے ساتھ مل کر مزید مصبت ہوا مزید پوزیٹیو ہوا سورج کے ساتھ مل کر اب ایکسٹر آرنری پوزیٹیو ہوگا بٹ بات یہاں ختم نہیں ہوئی پائسیس یہ بات لمبی نہیں چل پائے گی اس دفعہ اس دفعہ ایک پرابلم ہے تین دن کے بعد بائیس تاریخ کو یہ سورج انٹر ہوا رولز کے مطابق اس نے جوپیٹر کو انہینس کرنا تھا آپ کی ڈیلز بننا تھی آپ کی لرننگ کپیسٹی بڑھنا تھی آپ کی بیوٹی لونگ نیچر انکریز کرنا تھی ریلیشنشپ سٹیبلیٹی آنا تھی پیس آف مائنڈ آنا تھا فیزیکل ہیلتھ آنی تھی سہر و سیاحت ہونی تھی موڈ اچھا رہنا تھا اختیارات بڑھنے تھے انکریمنٹ سونے تھے فیس ویلیو بننا تھی بٹ چھبیس تاریخ کو سورج کو صبح ہی سورج کے تلو ہوتے ہی وہ گرہن کی شکل میں ہی تلو ہوگا ساڑھے پانچ گھنٹے وہ گرہن میں رہے گا پہلا ایونٹ سورج کی تبدیلی بائیس تاریخ کو اور چھبیس تاریخ کو سورج گرہن اب دو تین ٹیکنیکل خبریں ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں امید ہے آپ ضرور سمجھیں گے اگر سورج گرہن میں جائے تو جس ہاؤس میں سورج کو گرہن ہوگا اس ہاؤس کی تمام کارکردگی ڈمپ ہوگی کمزور پڑھیں گے تو آپ کو دوستوں کی طرف سے جو آفر دانی تھی وہ رکھیں گے سہر و سیاحت ذہنی پلیجر ریلیشنشپ اچیومنٹ یہ سب رکھیں گے آپ کے ارادے کمزور پڑھیں گے طبیعت میں اکتاہت کا پہلو انکریز کر جائے گا سورج کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے اندر پلاننگ کمزور پڑھے گی ہیزیٹیشن بڑھے گی غم غم انکریز کرے گا ڈر انکریز کرے گا یہ سب چیزیں تو صرف سورج کی وجہ سے صرف سورج کی کمی صرف سورج کی خرابی صرف سورج کے گرہن کی وجہ سے ہی ہوگی منہ سے بھی but problem اس سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ سورج ہی وہ پلانٹ ہے جو جوپیٹر کو بھی روشن کر رہا تھا تو جب سورج خود روشن نہیں ہے تو جوپیٹر کہاں سے روشن ہوگا transfer آپ کو جو good luck دے رہا تھا وہ بھی نیچے جو وہ آپ کی IQ level کو develop کر رہا تھا وہ بھی نیچے جو آپ کی communication کو develop کر رہا تھا وہ بھی نیچے سیٹن بھی نیچے کیونکہ سولر سسٹم کے رولنگ پلانٹ کو لارڈ پلانٹ کو ہی کمزوری لاکھ ہو جائے گی اور ہوگی بھی الیونتھ آس میں جہاں پر اچانک جو خبریں پوزیٹیو آتی تھی اب وہ اچانک نیگٹیو آئے گی اس پانچ گھنٹے کے نیگٹیو ایونٹ کی وجہ سے آپ کے دس پندہ دن کمزور چلیں اور تیسری ٹیکنیکل نیوز یہ ہے کہ جب سورج کو گرہن ہوتا ہے تو اسی کے پندرہ بیس دن کے اندر اندر چاند کو بھی گرہن ہوگا ایسا ہی رول ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو ان بیٹوین ٹو ایکلپسز سن اینڈ مون ریلیشنشپ کا ایونٹ رکھنا مناسب نہیں ہوتا اگر کوئی شادی بیعہ یا نکاح کی تیاری کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ چھبیس دسمبر سے بیس جنوری کے درمیان کوئی ایونٹ نہ رکھے بٹ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ ریمیڈیز کی طرف ضرور جائیے معلومات میں نے آپ کو دے دی آخری چیز جو کہ میری آپزیویشن میں آئی کہ جب بھی سورج کو گرہن ہوتا ہے تمام سولر شورٹ ٹم پلانٹس بھی تھوڑے کمزور پڑتے ہیں کیونکہ وہ سورج سے ہی فیول لے رہے ہوتے ہیں اور جب سورج ہی کمزور پڑے تو آپ کی کمیونیکیشن لاغ فیکٹر کانفیڈنس لیول پرسنیلیٹی اچیومنٹس ریوارڈز ان سب میں کمی آئے گی ریمیڈیز کے طور پر مذہبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا انہوں نے نماز قصوف و خصوف ضرور پڑھی یہ دو نفل نماز ہے جس کو جتنا لمبا آپ پڑھ سکیں اتنا ہی اچھا ہے تاکہ گرہن کا زیادہ تر ٹائم نماز میں ہی گزر جائے اس کی ہر رکعت میں دو دفعہ رکوع کرنا ہوتا ہے باقی تفصیل آپ علماء کرام سے یا آپ اپنے جو سورسز ہیں ان سے چیک کر سکتے ہیں دوسرا کام یہ کہ اگر تو یہ ویسے یہ دو نفل نماز آپ بہت لمبی کر بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آپ چلا سکتے ہیں ساڑھے پان گھنٹے کرنا نماز پڑھنا تھوڑا مشکل ہوگا سو جتنی دیر تک نماز پڑھیں اتنی دیر وہ اچھا ہے باقی جو رمیننگ ٹائم بچے اس میں استغفار کریں استغفراللہ رب من کل زمب و عطوب علی ساتھ میں کیونکہ سورج کا لکی کلر وائٹ ہوتا ہے اس لئے سفید رنگ کا صدقہ کرنا بھی بہت اچھا ویسے یہ جو گرہن ہے یہ جمعرات کو لگے گا اور جمعہ جو ہے جمعہ کا جو لکی کلر ہے وہ وائٹ ہے تو اگلے دن ویری نیکس دے بھی وائٹ کلر کی چیزیں خیرات کی جا سکتی ہیں وہ رد بلا ثابت ہوں گی یہ مذہبی ذمہ داریاں تھی جو برہن کے دوران ادا کرنی ہوتی ہے اب جو سائنٹیفک ریمیٹیز ہیں ان میں ایز اپ پائسز اگر آپ نے ایمریلڈ روبی ایکوامیرین یا ٹرمالین پہنا ہوا ہے تو وہ انف فرینلی ریڈیشنز آپ کو دے گا جو سولر ایکلپس کی نیگٹیو ریڈیشنز کو ریپیل کر سکیں ساتھ میں اگر انہوں نے سورہ شنس بھی پڑھ رکھی ہے تو اور بھی اچھا ہے دیگر احتیاطیں تدبی جیسے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اور بھی اچھا ہے اور اگر نہیں پہنی ہوئی ابھی تک آپ نے اپنی جو ریمیڈی ہے آپ نے نہ روبی پہنا نہ آپ نے بلو سفار پہنا تو پھر آپ کے لئے پرومیل میٹک ہو ہو سکتا ہے یہ ایونٹ اور آخری اوبزرویشن پائیسیز اور یہ کتابی باتیں نہیں ہیں اگر کوئی پائیسیز بہت سٹرونگ ہے اپنی لف لائف میں اپنے ریلیشنشپ میں دوست احباب میں اولاد کے زمرے میں لف ونز کے زمرے میں عزیز و اکارب کے سائٹ پر ریسورسز اس کے سٹرونگ ہیں مائنڈ اپیلیٹی فیزیکل ہیلتھ اس کی بہت سٹرونگ ہے تو یہ دس بارہ دن کا جو ایونٹ ہے سولر ڈسٹرکشنز یہ اس کو کوئی زیادہ تنگ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے پاس ریزروز بھی ہیں اور وہ ٹائم کی اتار چڑھاؤ کو اپنی صلاحیتوں سے ریکاور کر جاتا ہے لیکن اگر کوئی پائیسیز سنسٹیو سا پائیسیز ہے کمزور سا پائیسیز ہے اس کے ریلیشن پہلے ہی آن سٹیک ہے اس کی صحت پہلے ہی کمزور ہے اس کا کیریئر پہلے ہی ڈمپی بمپی سا چل رہا ہے اس کے پاس اختیارات پہلے ہی بہت محدود ہیں اس کی شخصیت پہلے ہی بے روب ہے تو پھر یہ والا ایونٹ اسے زیادہ ڈسٹرب کرے گا اور اس ڈسٹربنس کا اثر آپ کی اچیومنٹس پر لرننگ پر صحت پر ریلیشنشپ پر پرسنیلٹی پر ایکسٹر ریوارڈز پر سب پر آئے گا اور وہ اسے نیچے کر دے گا اور اگر آپ ریمنڈیز کی طرف جائیں گے مذہبی ریمنڈیز کی طرف سائنٹیفک ریمنڈیز کی طرف جو میں نے پریسکرائب کی ہیں تو امید ہے کہ آپ اس ایونٹ کو خوش و سلو بھی گزار دیں گے یہ اس ہفتے کی ساری انفرومیشنز تھی ویسے میں نے گرہن پر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے اور اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو بھی دیکھ لی جائے گا اس کے دیکھنے سے آپ کو سولر ایکلپس کے بارے میں صرف ایکلپس کے بارے میں کچھ انفرومیشن مل جائے گی پٹ ایکلپس کا آپ کی ذات پر پرسنل جو ڈیمیج ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں ویکلی ہروسکو میں بیان کر دیا اب میری درخواست آخر پر جو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے کہ اگر میری یہ ریسٹرچز آپ کی نالج میں اضافہ کر رہی ہیں اگر میری یہ محنت آپ کی زندگی میں کہیں کام آ رہی ہے اگر یہ میری کوششیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعایں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے پائسز اور آخر میں یہ اس کے بعد والا ویک آخری ویک ہوگا 2020 کا سو میں اگلے ویک آپ کے لیے 2020 کی جو میں نے کیلکولیشن کی ہیں اپنے انداز سے اپنے ایکسپیرینس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروفیشنل نالج کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور 2020 میں ٹائم کا بیہیوئیر آپ کی زندگی میں کیسا رہے گا وہ ویڈیو بھی پیش کر دوں گا امید ہے اس سے بھی آپ کو 2020 کو سمجھنے میں مدد مدے گی کون سے مہین میں اچھے ہیں ریلیشنشپ کیسے رہیں گے فیزیکل ہیلتھ اوورال جو سیچویشن آف پلینٹس ہے اس پر میں نے ایک اچھی طرز سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ اسے پسند ضرور کریں گے اور آخر پر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے خوصلہ مندی کی وجہ بڑتی ہے اگلے ہفتے جو مزید پلینٹی چینجز آئیں گی اس کے بارے میں میں ضرور آپ کو انفرومیشن دوں گا لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بات موسیقی